گجران والا تھانا سیولان کے علاقہ کچی فتو ماند باثر فراد نے محنت کاش محمد عرشت کے گھر پر دعویٰ بول دیا گھر میں توڑ فور بھی کی اور اہل خانہ کو تشدد کا نشانہ بھی بنا ڈالا خواتین سے باتمی جی کی سنگین تیج کی دھمکیاں بھی دیتے رہے ملزمان نے بچوں پر پٹرول شڑھ کر آگ لگانے کی کوشش بھی کی تھانا سیولان نے مقدمہ تجھ کر لیا گیا تحال کوئی ملزم گرفتار نہ ہو سکا ریپورٹ کر رہے ہیں آرہ بٹی ہمنات کو نماز پڑھ رہے تھے کسی نے دروازہ کر آیا ہم باہر دیکھنے کے لیے گئے ہیں اور وہ کافی زیادہ آدمی آگئے ہیں اور ہم دروازہ کی کنڈی لگانے کے لیے گئے ہیں انہوں نے نا ہمارے اوپر گن نکال کے مارے اوپر اخریہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ سیٹ پہ ہو جو جو آج کسی کو نہیں چھوڑنا ہمارے اوپر انہوں نے پٹرول بھی پھینکا ہے اور ان کی عورتیں چھ ساتھ عورتیں دس بارہ آدمی تھے اور بیل چھوڑیاں لے کے آگیاں اور آگیاں انہیں سب کوئی توڑ دیا اور فان بات تھا اور آرف بات اور ارشد بات یہ تھے ان کے ساتھ دس بارہ آدمی عورتیں اور چھے عورتیں بھی تھے یہ دہی آرہاں دے بارہاں دے درمیان ٹائم مونہاں ہی لے کار نہیں ہاں میں اپنے چیچے کا عربی تھا ہاں میرے بچے تھے میرے پتی جے بس کار ساڑیاں بیگماں کار ہاں کلے ہاں تے کرا دے نا آگے دروازے پانے کو پانچھے بیویاں کو بارہ چھوڑا بندے نا چھے تھوڑیاں ڈنڈے کو اسلا بھی پھڑیا ہے اینا میرا چھوٹا جا بچے جناب انہوں ہی ہیں جو مارے اور ہوتے پٹرول پا کے اگلا دن لگے ہاں جی بلکل تھانا سیول لینڈ کے علاقہ کچھی فتو منڈ میں بااثر افراد نے منت کچھ کے گھر پر دعویٰ بول دیا ملزمان نے گھر میں توڑ پھوڑ کی اور اہل خانہ کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گھر میں گز کر مارنے والے بااثر ملزمان کے خلاف تھانا سیول لینڈ میں مقدمہ تو درج کر لیا گیا مگر تاحال گرفتار نہیں کیا جا سکا متاثرہ شخص کا کہنا ہے کہ ملزمان نے میرے گھر میں آ کر توڑ پھوڑ کی بااثر ملزمان نے گھر کی خواتین سے بتمیزی بھی کی اور سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دی ملزمان نے میرے بچوں پر پٹرول چھڑ کر آگ لگانے کی کوشش بھی کی میری اعلیٰ حکام سے اپیل ہے کہ مجھے انصاب فرام کیا جائے جی